دوستو ہر سال 36 ملین سے زیادہ کمرسیل پلین دنیا بھر میں ہوا میں اڑان بھرتے ہیں اور ہر سال یہ آنکڑا بس بڑھتے ہی جا رہا ہے ایسا میں ایک کمرسیل ویمان جمین سے لگ بگ 50,000 فیٹ اوپر اڑتا ہے لیکن وہیں پر باقی کئی ویمان اور ہیلیکوپٹر ہے جو کی بس 25,000 فیٹ تک اڑتے ہیں تو ایسا کیوں اور اتنی اونچائی پر اڑنے پر بھی ویمان کا پائلٹ آسمان میں راستہ کیسے ڈھونڈتا ہے اور رات کو نیویگیسن کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایسے کئی سوال ہیں جو آپ کے مند میں ایک نہ ایک بار تو ضرور آئے ہوں گے اور آج ان سب کا جواب آپ کو ملنے والا ہے اس لیے بنے رہنا اس ویڈیو کے انتظر تک یا لو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوریس سانچوری اور آپ میسٹری ٹیلیویزن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ پلین جہدہ تر بس تین پرکار کے ہوتے ہیں یا تو ہیلیکوپٹر یا تو جیٹ پلین یا پھر کمرسیل پلین آج اور بھی کئی الگ الگ پلین آتے ہیں لیکن وہ سارے انہی کٹیگری میں آتے ہیں یہ سارے ایرو پلین الگ الگ انچائی پر اڑتے ہیں جب آپ پلین میں سفر کرتے ہیں تب آپ آسمان میں بہت ہی انچائیوں پر ہوتے ہیں کیونکہ کمرسیل پلین عام طور پر تیس ہزار فیٹ سے لے کر پچاس ہزار فیٹ کے بیچ میں اڑتے ہیں اور وہیں پر جو نارمل ہیلیکوپٹر ہوتا ہے تو بس دس ہزار فیٹ تک ہی اڑتا ہے اس لیے ہیلیکوپٹر کو ہم کہی بار اپنے اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارے کافی پاس لگتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہیلیکوپٹر کو زیادہ تر بہت زیادہ دوری کا ڈسٹنس ٹریول کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر کسی کو ایک دیس سے دوسری دیس جانا ہے تو وہ ہیلیکوپٹر کا استعمال بلکل نہیں کر سکتا ہے وہیں پر عام طور پر ہیلیکوپٹر کا استعمال بس کچھ دور جانے کے لیے کیا جاتا ہے یا پھر سامان کو یہاں سے وہاں ٹرانسپر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیدہ تر جو ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں وہ ملیٹری کے ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں اور ہیلیکوپٹر کو ریسکیو کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہیلیکوپٹر کم ہائٹ پر زیادہ اسٹیبل اوڑ سکتا ہے وہیں پر پلین کے ساتھ ایسا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس کے بعد آتے ہیں جیٹ پلین جو کی زیادہ سے زیادہ پچیس ہزار فیٹ کی اونچائی تک اوڑتے ہیں یہ جو جیٹ پلین ہوتا ہے یہ بھی زیادہ تر ملیٹری پرپچ کے لیے استعمال میں لیے جاتے ہیں اور یہ اتنی ہائٹ میں اس لیے اڑتے ہیں کیونکہ جیٹ پلین میں ٹربو ہوتا ہے اور ٹربو کے کام کرنے کے لیے آکسیجن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وہیں پر اگر آسمان میں زیادہ اوپر پلین کو اڑایا جائے گا تو پھر آکسیجن کا لیول کم ہو جائے گا اور وہاں پر جو جیٹ پلین ہے وہ اتنے زیادہ تیجی سے نہیں اڑ پائیں گے اس لیے جیٹ پلین کو پچیس ہزار فیٹ تک ہی اڑایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد آکسیجن لیول کافی گر جاتا ہے اور رہی بات کمرسیل پلین کی تو اس کو تیس ہزار سے پچاس ہزار فیٹ کے بیچ میں اس لیے اڑایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بیچ آکسیجن کم ہوتی ہے اور ایر مولیکیول پتلے ہوتے ہیں ایسے میں پلین کو زیادہ فورس نہیں لگانا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے اور اگر پلین کو اس کے نیچے اڑایا جائے گا تو پھر پلین میں زیادہ پیٹرول کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ ہی پلین کافی زیادہ وائبرٹ کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہیں پر اتنی اونچائی پر بہت زیادہ کم بادل ہوتے ہیں جو کہ پلین کو اڑنے میں اور بھی زیادہ فائدے دیتے ہیں اس لیے شروعات میں جب پلین بنائے گئے تھے تو انہیں اسی طریقے سے ہی ڈیجائن کیا گیا تھا کہ وہ آسمان میں اوپر تک اڑ سکے وہیں پر کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اتنا اوپر اڑنا زیادہ سیف نہیں ہے پر ہم آپ کو بتا دے کہ یہ اور بھی زیادہ سیف ہے مان لو اگر پلین میں کوئی خرابی آ جاتی ہے اور وہ نیچے کی طرف کریش کر رہا ہے اور اس کی ہائٹ قریب چالیس ہزار فیٹ تک ہے تو اسے نیچے پہنچنے میں زیادہ وقت لگے گا وہیں پر ایک ہیلیکوپٹر اور جیٹ پلین بس کچھ ہی سیکنڈ میں نیچے گر جائے گا اس لیے اس لیے اتنے اوپر سے نیچے آتے وقت پائلٹ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ پلین کو گرنے سے بچا لے اسی کے ساتھ پلین کو اور اوپر اڑانے کے اور بھی کئی فائدے ہیں پر تھوڑے بہت نقصان بھی ہے لیکن انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے انجینئرز نے بہت محنت کی ہے اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ پلین اتنی اونچائی پر کیوں اڑتے ہیں لیکن پلین اتنے زیادہ اوپر اڑنے کے باوجود لوکیسن کا پتہ کیسے لگاتے ہیں یعنی کہ انہیں ڈاریکشن کا پتہ کیسے لگتا ہے کہ ان کی ڈیسٹینیشن کہاں پر ہے کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان میں اڑتے ہیں یعنی کہ وہ کہیں پر بھی اڑ سکتے ہیں آسمان میں اور آرام سے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہے بلکل جیسے ہمارے پاس روڈ ہوتی ہے ویسے ہی پلین کے پاس بھی ایک راستہ ہوتا ہے جس سے اسے فالو کرنا پڑتا ہے اور اگر کوئی پائلٹ وہ فالو نہیں کرتا ہے تو اسے پینلٹی دی جاتی ہے کیونکہ ان راستوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بنائے جاتا ہے ہر ایک بات کا دھیان رکھا جاتا تاکہ آگے جا کر کسی بھی پرکار کی غلطی نہ ہو آج تو ریڈیو سگنل اور جی پی ایس نیویگیسن کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا پہلے کے جمعنے میں پائلٹ بڑے بڑے یا فیمس لینڈ مارک کو دیکھ کر راستے کو تہہ کرتے تھے یعنی کہ کوئی بہت ہی بڑا پہاڑ ہے تو اس پہاڑ کو ایک مارکنگ کے طریقے سے استعمال کیا جاتا جیسے یہاں سے بلکل سیدھے جانا ہے یا پھر کتنے ڈگری پر ٹرن لینا ہے ہر چیز کو یاد رکھا جاتا تھا اس کے ساتھ اس زمانے میں ریلویٹ ٹریک کا بھی استعمال کیا جاتا تھا پلین کے راستے کے لیے پر اس میں کیا ہوتا تھا کہ پلین کو کافی گھوم پھر کے جانا پڑتا تھا لیکن اس کے بعد امریکہ کے کچھ لوگوں نے کافی اچھا آئیڈیا استعمال کیا انہوں نے کہی جگہ پر بہت ہی زیادہ بڑے بڑے ایرو بنا دیئے یہ جمین پر بنے ایرو اتنے زیادہ بڑے ہوتے تھے کہ پائلٹ کو آسانی سے وہ آسمان سے دکھ جاتے تھے لیکن اور ایک سمسیاں سامنے آئی کہ یہ رات کو نہیں دکھتے تھے پائلٹ صبح تو ان ایرو کا استعمال کر لیتے تھے رات کو یہ بلکل ویجیبل نہیں تھے ایسے میں کافی سمسیاں ہوتی تھی اور پھر اس کا حل نکلا گیا اور ان ایرو کے باجو میں لائٹس لگا دی گئی اور پھر جب ریڈیو ویفز اور جی پی ایس نیویگیسن کا انوینسن ہوا تو اس کے بعد اسی کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر ایک پلین کے لیے جی پی ایس نیویگیسن میں خاص طریقے کا راستہ بنایا جاتا ہے جو کس سارے پائلٹ کو ماننا پڑتا ہے یہ سارے راستے جو ہوتے ہیں لینڈ وارٹ کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں یعنی کہ جمین کس پرکار کی ہیں کیا وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہے یا نہیں اور وہاں کا موسم کیا سا رہتا ہے ایسی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اس لیے کہی ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر سردی کے سیجن میں پلین نہیں چلتے اور سردی کے سیجن میں انہیں پلین کو دوسرا راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر سردی میں بہت ہی زیادہ کلائیمیٹ بگڑ جاتا ہے جو کی پلین کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کہی ایسی جگہ ہیں جو نو فلائنگ جون ہے جیسے کی مکہ مدینہ تاج میل ہمالیا اور ایسا ہی بہت زیادہ فیمس فیمس اسٹرکچر اور ریلیجیس پلیسز کے اوپر سے پلین کو نہیں اڑایا جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ریلیجیس سینٹیمنٹ ہرٹ نہ ہو جیسے کی مکہ مدینہ کو ایک بہت زیادہ پاویتر جگہ مانا جاتا ہے اسلام دھرم میں اس لیے اس کے اوپر سے پلین کو نہیں اڑایا جا سکتا اور اس کے اوپر سے پلین کو اڑانے کا کوئی راستہ نہیں دیا گیا ہے وہی فیمس اسٹرکچر کے اوپر سے پلین کو نہ اڑانے کا کارن ایک یہ بھی ہے کہ کہیں کچھ پلین میں گڑ بڑی نہ ہو جائے اور وہی فیمس اسٹرکچر تباہ نہ ہو جائے دوستو اب آپ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ کئی جگہ پر جانے کے لیے پلین بس ایک دو گھنٹے میں ہی پہنچ جاتا ہے لیکن وہی پر کچھ پلین کی ڈیوریسن بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے جیسے کہ آپ لاؤس اینجلیس سے سنگاپور کی پلین کو لے لیجیے جو کی کنٹینیو سترہ گھنٹے کی پلین ہے یعنی کہ آپ کو سترہ گھنٹے پلین میں بیٹھنا پڑتا ہے لاؤس اینجلیس سے سنگاپور پہنچنے کے لیے اور وہی پلین بیچ میں کہیں پر بھی نہیں رکھتی ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ لانگیسٹ ڈیوریسن والی پلین ہے اب ایسے میں آپ یہ امید تو نہیں کر سکتے کہ پائلٹ یا پھر کیبین کرو لگاتار سترہ گھنٹے تک کام کر سکے کیونکہ اگر کوئی پائلٹ لگاتار سترہ گھنٹے تک پلین چلائے گا تو یقینا اس کی حالت خراب ہو جائے گی اس لیے ان کے آرام کرنے کے لیے ایک خاص جگہ بنی جاتی ہے جیسے کہ پائلٹ جو ہوتا ہے اس کے کوکپٹ کے باجو میں ہی ایک خاص طریقے کی سیٹ ہوتی ہے جس میں وہ بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر سکتا ہے یا پھر سو سکتا ہے ایسے لانگ ڈیوریسن والے پلین میں پائلٹ ہمیشہ دو دو کے ٹرمز میں پلین اڑاتے ہیں یعنی کہ نو گھنٹے تک ایک پائلٹ چلاتا ہے اس کے بعد اگلے نو گھنٹے تک دوسرا پائلٹ اور کئی بار پائلٹ زیادہ تھک جاتے ہیں تو پلین کو تھوڑی دیر کے لیے اوٹو پائلٹ موڈ میں بھی ڈال دیا جاتا ہے ایسے میں یہ ایک بونس فیکٹ ہے کہ ایک پائلٹ چودہ گھنٹے سے زیادہ وقت تک لگاتار کام نہیں کر سکتا اور اس سے منیمم نو گھنٹے کا کام تو کرنا ہی چاہیے اگر اس کی طبیعت صحیح ہے تو اسی کے ساتھ جو کیبن کرو ہوتے ہیں جو کی آپ کی سیوا کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتے ہیں وہ بھی شفٹ میں کام کرتے ہیں یعنی کہ بلکل پائلٹ کی طرح کچھ گھنٹے تک ایک کیبن کرو کا گروپ کام کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا کیبن کرو کا گروپ کام کرتا ہے اور تب ہی پہلا والا گروپ آرام کرتا ہے اور اس کے لیے پلین میں خاص جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر کئی سارے بیٹ لگائے گئے ہوتے ہیں جس میں آرام سے کیبن کرو سو سکتے ہیں یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ پینٹری یعنی کی ایکونومی یا پھر بزنس کلاس پلین سیکسن کے بیچ میں ہوتی ہے ایسا اس لیے تاکہ بے آرام کرنے کے ساتھ جرورت آنے پر دونوں سائیڈ سرویس دے سکے اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اگر پلین میں سواری نہیں بھی کی ہے اس کے بعد بھی آپ کو پلین میں یہ جگمگاتی لائٹ کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا پلین میں آخر یہ روسنی کیوں ہوتی ہے ویسے تو پلین کے سب سے آگے والے حصے میں بھی ایک سفید کلر کی بڑی سی لائٹ ہوتی ہے جو کی رات میں دیکھنے میں مدد کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ پلین کے پنکھوں پر اور اس کے پیچھے والے ورٹیکل ونگ پر چھوٹی لائٹس ہوتی ہے جو کی لگاتار جگمگاتی رہتی ہے تو آخر ان کا کام کیا ہوتا ہے کئی بار رات کو ٹریول کرتے وقت موسم اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ پلین کے پائلٹ کو چیزیں صحیح سے نہیں دیکھ پاتی تو ایسے میں یہ جو پلین میں جگمگاتی روسنی ہوتی ہے یہ نیویگیسن کا کام کرتی ہے دراصل پلین کے ایک سائیڈ میں ریڈ لائٹ ہوتی ہے دوسرے سائیڈ میں گرین کلر کی لائٹ ہوتی ہے اور ورٹیکل ونگ میں وائٹ کلر کی روسنی ہوتی ہے تاکہ ہر ایک موسم میں یہ لائٹ دیکھ سکے اور اگر سامنے سے کوئی پلین آ رہا ہے اور بہت زیادہ اندھیرہ ہے یا پھر موسم خراب ہے تو ان لائٹس کے جریعے اس سے آسانی سے پتا چل جائے گا کہ سامنے کوئی پلین ہے اور لائٹ الگ الگ کلر کا رکھنے کا یہی بھی کارن ہے کہ ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی لائٹ تو دیکھ ہی جائے گی آپ کو بیمان سے جوڑی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکسن میں ہمیں ضرور بتائے اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں دھنیواد